پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو سپیکر رانا محمد اقبال نے ایوان کو اگاہ کیا کہ بزنس اڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ میں سلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گر ہو چکے ہیں اور پنجاب میں ڈینگی مچھن نے تباہی مچا رکھی ہے ایسی صورتحال میں اجلاس کو ملتوی کر کے ارکان کو عوام کی خدمت پر لگا دیا جائے جس پر آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے تاہید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ہم ہر قسم کی سیاسی رنجش بھلا کر حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں خوشائند فیصلہ ہے اور اس پر میں حکومت کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس اجلاس کو ملتوی کیا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام میمبران اپنے حلقوں میں جا کے ڈینگی کے خلاف جو مہم ہیں اس میں شامل ہو اس کی نگرانی کریں تاں کہ لوگوں کے جان کو تفض فرام کیا جا سکے میرا خیال ہے کہ یہ پیجاب اور پاکستان کے عوام کی جان کی بات تھی اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا رانہ سناولہ نے بھی اپنی جماعت کی رائے دیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ اس وقت ارکان اسمبلی کو ایوان میں نہیں عوام میں ہونا چاہیے آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری تھا کہ ڈینگی مچھر مارنے کا سپریے کر دیا گیا جس سے اسمبلی میں لگا فوق الارم سسٹم بجنے لگا اور ارکان اسمبلی کھانستے ہوئے ایوان سے باہر آگئے ایسی صورتحال میں ڈپٹی سپیکر نے اجلاس کو جاری رکھا اجلاس میں اسمبلی کی تین سٹینڈک کمیٹیوں کے چیر مینوں نے سلانہ کارکردگی رپورٹیں بھی پیش کی اجلاس کا وقت اور کاروائی پوری ہونے پر اجلاس کا صبح دس بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا جمعہ کے روز ہونے والا اجلاس بھی انتہائی مختصر ہوگا جس میں اجلاس کی دیگر کاروائیوں کو معتل کر کے صرف ڈینگی پر بحث کروائی جائے گی سیاسی وبستگیوں سے ہٹ کر مشکل کی اس گڑی میں عوام کی خدمت کرنا خوش آئند بات ہے کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ ملک فاروق نیوز فائپ لاہور